اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو اینادر ویلوگ اور کیس ہو آپ سب لوگ تو ابھی رات کے دس بج رہے ہیں اور ہم جا رہے ہیں اسلامباد ائرپورٹ کیونکہ میرا ایک دوستہ رہا ہے اس کو پیک کرنے کے لیے تو وہ لینڈ ہوگا تقریباً دو بجے اور ابھی ہم نکلنے والے ہیں اسلامباد کی طرف بس ابھی راستے میں پیٹرول ڈالیں گے اور پھر انشاءاللہ سیدھا موٹروے کو چڑھیں گے اور اسلامباد کی طرف روانہ ہوں گے اور اگر ابھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے ساتھ یہ جنہی انجائے کریں اور پیٹرول بھی بلکل اینڈ پر ہے بس اب اللہ کرے کہ پیٹرول پم تک ہمیں پہنچے پھر انشاءاللہ وہاں سے پیٹرول ڈالیں گے ہم پیٹرول پم پہنچ گے ہیں اور ابھی فیول بروائیں گے اور پھر سیدھا جائیں گے خاطر اسلامباد کی طرف تو بس یہاں سے پیٹرول برواتے ہیں اور پھر سیدھا جاتے ہیں اسلامباد موٹروے کی طرف انشاءاللہ ہم نے پیٹرول برواتے ہیں یہ تقریباً پانچ ہزار روپے اور ابھی دیکھتے کہ یہ اسلامباد تک ہمیں پہنچاتا ہے کہ نہیں ہمیں اورش کا بھی پتہ چل جائے گا تقریباً چودہ پندرکی اورش دیتا ہے کیونکہ ہم نے اس میں ایک جو کا انجن ڈالا ہوا ہے اور وہ بھی آٹومیٹک تو بس ابھی سیدھا جاتے ہیں موٹروے کی طرف تو ابھی ہم رنگ روڈ پر جا رہے ہیں کیونکہ بہت زیادہ راش ہے اور موٹروے کافی دور ہے ہمارے جگہ سے حیطاباد سے کافی دور ہے اس طرح ہے نا گھنٹا لگتے ہیں تو بس ابھی تقریباً پندرہ بیس منٹ اور بھی یہ رنگ روڈ باگی ہے پھر انشاءاللہ موٹروے تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ تو بیورز ہم بس میں ہم نے رنگ روڈ کراس کر لیا ہے اور ابھی بس ہم موٹروے پر انٹر ہو رہے ہیں آگے انشاءاللہ بس کچھ ہی کلومیٹر میں ٹھول بلاک آ رہا ہے پھر انشاءاللہ موٹروے پر انٹر ہو جائیں گے اور بس پھر سیدھا جاتا ہے اسلامباد کی طرف تو بیورز ہم موٹروے پر انٹر ہو چکے ہیں اور ابھی یہ سیدھا جا رہے ہیں اسلامباد اور آرام آرام سے جا رہے کیونکہ ایک تو پیٹرول بہت مہنگا ہے اور اوپر سے ہمارے پاس ٹائم بھی ہے تاکہ ہم آرام سے پہنچیں اگر ہم جلدی پہنچیں تو وہاں پھر ہمیں ایرپورٹ پر جا کریں گے تو اس لیے بس ہم آرام آرام سے جا رہے ہیں تاکہ انجوئی بھی کریں اور ٹائم پر پہنچ جائیں اور بس اب اسیدھا انشاءاللہ اپنا صبر جاری رکھیں گے اسلامباد کی طرف ہمارے پہنچ گئے ہیں اور یہاں سے کچھ لیتے ہیں کول ڈرنگز وغیرہ کیونکہ ہمیں بہت زیادہ بک لگی ہوئی ہے کانا بینی کا تو بس ابھی سیدھا جاتے ہیں اور کچھ کانے کے لیے لے کر آتے ہیں چلو خاتے ہیں جو بھی ہو چھلو یہ کول ڈرنگز وغیرہ چیک کرتے ہیں ہیدھر آجو تو ہم نے قائم اور ہم سے اپنے لیے کچھ سامان لے لیا ہے کول ڈرنگز ہے میں نے پیزا سلائس لے لیا ہے اور خاتر کہہ رہا تھا کہ میں نے برگر کانے اور اس میں اپنے لیے برگر لے لیا تو بس یہ ابھی پڑے ہوئے خاتر یار اسے کولونا بک نہیں لگی آپ کو تو بس موٹرو ویپر سلو سلو جائیں گے اور انجوئے کریں گے تقریباً کتنا باقی ہے اسلامباد تقریباً ڈیٹ گنڈ رتا بھی باقی ہے تو بس ابھی سیدھا جاتے ہیں اور پہنچ جائے اسلامباد ایئرپورٹ آپ کو بھی ساتھ ملتے ہیں تو یار یہ ہم نے قائم اور تو ہم سے موٹرو ویپر ہم نے یہ آرڈر کیے ہیں اور یار یہ دیکھو تو قسم سے کانے کی لائک نہیں ہے خاتر و برگر دکھاؤ یہ دیکھو فول اندر سے یہ خالی پڑا ہوا ہے یہ برگر یار ایک چیز بھی پاکستان میں ٹک نہیں یہ دیکھو قسم سے کانے کی لائک نہیں ہے یہ یار بس میں تو صرف وہ جوز پیلوں گا یہ تو کانے کی لائک نہیں ہے قسم سے یار میں نے ایک دو بائٹ کر لی ہے نا اور اب مجھے ڈر لگ رہا ہے گیز نا کہ بیمار ہو جاؤں میں اس سے کیونکہ مجھے تو ایسا فیل ہو رہا تھا کہ یہ تقریبن تقریبن دس پندرہ دن سے پڑا ہو ہو گا یہ پیزا سلائس اور یہ چیزیں یارہ بارلہ خیر کرے کہ مجھے دخار نہ جائیت سے ورنہ پھر تو میں قیام اور توام اور موٹوریوالوں پر کیس کروں گا پھر اگر مجھے کچھ ہو گیا اس سے بس ہم نے ویڈیو بنائی ہے پروف تو ہے نا ہمارے ساتھ اللہ نہ کر اگر کچھ ہو گیا تو سیدھے ایف آی آر کٹیں گے اس پر تو ویورز فائنلی ہمیں ائرپورٹ پہنچ گئے ہیں اور موبیل میں سپیس بھی ختم ہو چکے کیونکہ بار بار وہ سائن دے رہا ہے کہ موبیل میں سپیس نہیں ہے اور اگر آگے باقی بھی لوگ بنا نہیں پایا تو اس کے لیے یار معذرت کیونکہ موبیل میں آئے اور جگہ نہیں ہے تاکہ بھی لوگ شوٹ کر لے تو بس ابھی ہمیں ائرپورٹ انٹر ہو چکے ہیں اور ابھی سیدھا جاتے ہیں پارکنگ ایریا اور اپنے فرینڈ کے ریسیو کرتے ہیں اگر موبیل میں سپیس کی جگہ ہو جائے تو انشانہ میں پیرا کے بھی لوگ بناوں گا